حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ تم لوگ شرکِ اسگر میں نہ پھس جاؤں صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول شرکِ اسگر کیا ہے فرمایا ریاکاری یعنی لوگوں کے دکھاوے کے لیے نیک عمل کرنا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز جب اللہ تعالی آمال کا بدلہ دے گا ایسے لوگوں سے کہے گا جاؤ ان کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم نے دنیا میں یہ عمل کیا تھا اور دیکھو ان کے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ ہے یہ بات ان سے اس لیے کہی جائے گی کہ دنیا میں ان کا یہ عمل محض دھوکہ فریب تھا آخرت میں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی فریب سلوک کیا جائے گا سورة النساء میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور وہ انہیں دھوکے میں رکھنے والا ہے یعنی یہ لوگ دنیا میں عمل کرتے ہوئے دھوکہ دیا کرتے ہیں آخرت میں انہیں دھوکے میں رکھا جائے گا اور عمل کے ثواب سے محروم کر دیے جائیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں میں شرک اور اہل شرک سے بے نیاز ہوں مجھے اس عمل سے بھی کوئی غرض نہیں جس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر لیا جائے یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل مقبول ہوتا ہے جو صرف اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے کیا جائے اور جس عمل میں یہ نیت نہ ہو اور نہ مقبول و مردود ہو بلکہ اس کا نتیجہ جہنم ہی ہوتا ہے ایسا عمل کرنے والے کے بارے میں صورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے انشاءال فرمایا جو شخص اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں جتنا چاہے دے دیتے ہیں پھر ہم اس کے لئے جہنم مقرر کر دیتے ہیں جس میں وہ ظلیل اور عسوہ ہو کر داخل ہوگا اور اہل ایمان اور اچھے عمل کرنے والے مقررس بندوں کے لئے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے انشاءال فرمایا اور جو آخرت میں ثواب کے طلبگار ہیں اور اس کے لئے عملی کوشش بھی کرتے ہیں مومین بھی ہیں ایسے لگوں کی محنت کوشش کی قدر کی جائے گی اور انہیں عجر عظیم سے نوازہ جائے گا